مرکت اس لیے نیچے آگئی مارکت اس لیے نیچے آگئی ایسا ہوا ویسا ہوا مگر ٹریڈنگ آن لیول سیفلی انویسٹ اور اس کے ممبران کو خطعی طور پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ پچھلی چند کالوں سے مسلسل یہ بات کہی جا رہی تھی کہ 44,430 کے نیچے ہم ایک نیا سیلنگ ڈیساسٹر دیکھیں گے اور ہماری کوئی امیدیں اس کے نیچے کوئی اچھائی کی نظر نہیں آتی اچھا جناب مارکت کا آغاز جو ہوا ہے جو میں نے آپ کو اوپر والے چارٹ میں دکھایا ہے کہ اسٹارٹ مارکت کا 43,397 کے ساتھ ہوا تو which was a clear sign کہ ہم اپنے 430 کے لیول کے نیچے ڈریٹ کر رہے ہیں تو لہٰذا ہم نے تو جناب اپنی کرسی کو پیچھے اٹھایا اور ہاتھ باندھ کر ہم بیٹھے گئے اور ہم نے مارکت میں کوئی انٹری نہیں دی already ہم جمعہ کو اپنے لیکویڈیٹی ڈسکرس کر چکے تھے اور ہم صرف accumulation with back food strategy پر کار فرماتے ہیں اچھا جناب اس کے بعد مارکت نیچے آتی ہے اور 43,50 کا low بنا دیتی ہے فوری طور پہ تقریباً اگر آپ سمجھ لیں اگر میں آپ کو exact time بتانا چاہوں تو مارکت نے low بنایا ٹھیک 11 بجے مگر اگر آپ pre open کے بعد بھی دیکھیں یعنی کہ اگر میں آپ کو 10 بجے کی بات کرو تب بھی مارکت 44,100 کے پاس تھی اور پھر وہ بھی چند منٹس کے لیے اس کے بعد مارکت نیچے گر چکی تھی اور مسلسل گر رہی تھی اور 10 بج کے پندرہ منٹ پہ مارکت 43,617 پر تھی یہ تمام چیزیں میں مفصل سے آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ان باتوں کو سمجھ سکیں کہ ہم sentiment کو کیسے ریٹ کرتے ہیں جس طرح ہم backford strategy پہ تھے تو ہم نے entry اس وقت کیوں نہیں لی کیا وجوہات تھی اس کی ہم نے بالکل کوئی entry نہیں لی کیونکہ ہم momentum جو دیکھ رہے تھے وہ ہمیں واضح طور پہ بتا رہا تھا کہ مارکت آج بہت aggravated ہے اور کافی نیچے تک جا سکتی اور پھر 43,000 50 کا ہم نے low دیکھ لیا اس کے بعد 12 بجے آپ کو midday call دے دی گئی اور 12 بجے ہم نے یہ دیکھا کہ مارکٹ نے تھوڑی recovery لی اور recovery کہاں تک صرف وہاں سے تقریباً ڈھائی سو پوائنٹ کی recovery 43,000 331 175 کے area میں مارکٹ trade ہونے لگی اور یہ مسلسل 12 بجے سے مارکٹ کے بند ہونے تک ساڑھے تین بجے تک مارکٹ اس range میں کار فرما رہی اچھا میں یہ volume pattern کو اگر دیکھوں تو مارکٹ کا آغاز جو ہے جو disasterس ہوا اس میں اقدم ہمیں volume زیادہ نظر آئے کیوں اس کی وجہ یقینی طور پر panic selling تھی اور پھر مارکٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ volume آہستہ آہستہ جو ہے shrink ہونا شروع ہے پہلے بڑی تیری سے volume آئے جو کہ panic selling تھی پھر ایسا لگا کہ شاید سیلر exhaust ہو رہا ہے اور وہ ہی time تھا کہ مارکٹ اس range میں trade کر رہی تھی 43,331 43,175 تو retail investor میں کچھ panic دیکھی اب اس کے بعد دیکھیں میں نے آپ کو ایک اور چارٹ دیا ہے gray color کا نیچے یہ وہ چارٹ ہے اگر آپ janvary اور fab کی کچھ callیں نکالیں گے hundred index کی record کا حصہ ہے وہ youtube channel پہ موجود ہے تو آپ کو یہ چارٹ بار بار نظر آئے گا مارکٹ کی range کو جہاں جہاں discuss کیا گیا وہاں وہاں یہ چارٹ آپ کو دکھائے گیا یہاں پر میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جس range میں ہم trade ہو رہی تھی مارکٹ اوپر گئی اور اس کے بعد اس وقت lower limit پہ مارکٹ پھر نیچے آئی ہے تو یہ پچھلے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو range ہے یہ چھ مہینے مارکٹ کے reflect کرتی ہے پچھلے چھ مہینے پورا چارٹ تو بہت زیادہ ہو جاتا ٹائم بھی لگتا مگر بہرحال میں نے چھ مہینے کی آپ کو position مارکٹ کی دکھائی اس میں اس کے تین attempt اوپر کی جانب تھے اور تین attempt تیسرا attempt آج ہوا ہے نچلے لیول کی طرف اور آپ لوگ بہت خوبی واقف ہیں کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو تیسرا attempt ہوتا ہے بڑا کاری ضرب ہوتی ہے اور عام طور پہ سپورٹ کو اتنی کمزور کر دیتی ہے کہ وہ ٹوٹنے کے chances اس کے ستر فیصد ہو جاتے ہیں تو جناب یہ lower level آج ٹیسٹ ہو گیا تیسری attempt تھی اور اب ہمیں جو ہے بہت اتیاد کی ضرورت ہے اور اگر آپ پچھلے چھ مہینوں میں ان چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں یا یوٹیوب چینل سے آپ ہمارے جڑے ہوئے ہیں تو یقیناً آپ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہوں گے اب چلتے ہم اپنے اگلی سلائٹ کی طرف جس کے اندر پریسائس لیول اپ ڈیٹ کیے گئے ٹھیک ہے پریسائس لیول اپ ڈیٹ کیے گئے ہیں اس کے بعد اگلی سلائٹ ہماری پوسیبلٹیز ان اسٹریڈیجیز ایسپرٹ ٹیکنیکل چارٹ ہے اچھا جناب اس میں ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ اب ہونے کیا والا ہے آج جو کچھ ہوا اس میں پاور پاور آف بیئرز جو ہے وہ بہت زبردستی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ بیئرز اگریویٹ ہو گئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے کافی سارے ریزنز ہیں اور وہ ریزنز میں ابھی آپ کے ساتھ ڈسکرز بھی کرلوں گا جو موجودہ سچویشن ہے ٹیکنیکل ہی وہ مزید پریشر پہ پوائنٹ کرتی ہے کیونکہ بارہ سو چوراسی پوائنٹ گر جانا مارکٹ کا یہ کم نہیں ہوتا میرا خیال کوئی تری پوائنٹ سمپنگ اگر ہم دیکھیں کہ مارکٹ کتنی گری ہے تو یہ مارکٹ ٹو پوائنٹ ایٹ ایٹ پرسنٹ مارکٹ آج گری ہے تو یہ کچھ کم نہیں ہوتا کسی بھی مارکٹ کا تین پرسنٹ گرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے تو ٹو پوائنٹ ایٹ ایٹ پرسنٹ مارکٹ گر چکی ہے تو لہٰذا بیئرز کا پاور بیئرز کی اجارہ داری مارکٹ میں بہت زیادہ نظر آتی ہے مجھے بلس کے لیے کوئی سمپتی محسوس نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک کہ یہ پریشر کا ڈکلائن جو ہے کم ہو پہلے تو اب اس کو فیزز میں آگے جانا پڑے گا سمیں پہلی بات فورٹی تری تاوزن فور سکسٹی فائیو اس کے نیچے مارکٹ بالکل نہ ٹریڈ کرے اس کا کیا مطلب ہے کہ مارکٹ کو کھلنا اوپر پڑے گا کیونکہ مارکٹ فورٹی تری تاوزن فور سکسٹی فائیو پہ تو نہیں کلوز ہوئی تو مارکٹ کو آغاز کے ساتھ ہی اوپر کھلنا پڑے گا اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جب بارہ سو چوراسی پوائنٹ مارکٹ نیچے بند ہوئی ہو تو سو دو سو پوائنٹ کی اگر پری اوپننگ مل جائے انوکی بات نہیں ہے مگر اہم بات یہ ہے کہ کیا مارکٹ ساڑھے دس گیارہ کے بعد فورٹی تری تاوزن فور سکسٹی فائیو کو سروائف کرتی ہے اگر کرتی ہے تو ٹھیک ہے پریشر کم ہونے کی پاسویبیلیٹی ہوگی جو بارہ سو چوراسی پوائنٹ کا مومنٹم ہے وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ مارکٹ کو چھ سو پوائنٹ اور نیچے لے جا سکتا این ممکن ہے ٹھیک ہے نا تو اب اگر فرس کیجئے اچھا وہ چھ سو پوائنٹ کہاں تک جا سکتی ہے میں آپ کو یہ بھی یہاں درہ واضح کر دوں یہاں پر جو ایک لیول دیا واہ ہے اگر آپ نے دیکھا ہو کہ فورٹی تری تاوزن سیون ففٹی فائیو سیون ٹین یہاں تک جانا مارکٹ کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے اگر تو مارکٹ فورٹی تری فورٹ سسٹی فائیو کو سروائیو نہیں کرتی اور اگر آپ کو سٹاپ لاؤس لگانا ہے تو فورٹی تری تاوزن فورٹی فائیو تھرٹی سکس کا جو لیول ہے that is more than enough for the stop loss if someone like to have a stop loss تو وہ یہاں پہ لگا ہے اس کے نیچے ٹریٹ کی مارکٹ فورٹی تو تاوزن سیون ففٹی فائیو سیون ٹین تک جا رہی ہے اور اگر فورٹی تو تاوزن سیون ٹین کو اگر توڑ دے تو پھر کیا ہے جناب اس کے بعد نیا سیلنگ ڈیزاسٹر ہے نیا سیلنگ ڈیزاسٹر یہاں تک تو بنیتے تقریباً پانچ چھے سو پوائنٹ فورٹی تری تاوزن فور سکسٹی فائیو سے یہاں تک مگر اب آپ سوچئے اگر سات سو دس ٹوڑ گیا تو یہ ایک نیا ڈیزاسٹر ہوگا فورٹی ٹو تاوزن سیون ٹین کے پاس جب مارکٹ آتی ہے اگر تیزی سے آتی ہے تو شارپ لو اگنور ہوگا اگر مارکٹ آج کی طرح گرتی ہے کہ مسلسل گر رہی ہے گیارہ بجے تک تو پھر شارپ لو اگنور نہیں ہوگا نہ ہی وہ شارپ لو ہوگا وہ مارکٹ کا اپنا سینٹیمنٹ ہوگا ٹرینڈ ہوگا ٹھیک ہے تو میں ہر چیز وہ واضح کر رہا ہوں کہ جو بھی آپشن بنتا ہے آپ سوچ اور سمجھ سکے اس کے بعد آگے چلیں مارکٹ کے اندر مجھے کوئی اچھی بات نظر نہیں آئے گی میں یہ خطعی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ جو آج کا بارہ سو چوراسی پوائنٹ ہے اس کو کچھ دیر کے لیے بھولا جا سکتا ہے یا وہ وائیڈ ہو سکتے ہیں حتیٰ کے مارکٹ فورٹی تری تاوزن ایک ایٹ سکسٹی فور سے لے کر فورٹی تری تاوزن نائن ترڈی فائف کے لیول کے اوپر یہ پورا ایریا تقریباً پچھتر سو پوائنٹ کا بنتا ہے اس ایری کے اوپر سروائف کرے مارکٹ کو کم سے کم یہاں تک آنا پڑے گا اور آپ کو پتہ یہ کتنی دور ہے یہ یہاں سے چھے سو ساڑھے چھے سو پوائنٹ کی دوری پر ہے تو کافی دور ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مارکٹ اگر چھے چھے سو پوائنٹ اوپر گل لے اور پھر وہاں رکے تب ہم کہیں گے چلو ڈھیک ہے یار جو آج بارہ سو چوراسی پوائنٹ گرے ہیں وہ کم ہونے جا رہے ہیں ورنہ کوئی بولز کے لیے سیمپیتیز نہیں ہیں اور فورٹی تری تاوزن فور سسٹی فائف کے نیچے ہم صرف ڈپریشن فیل کر رہے ہیں ہم وہاں پر شورٹن سٹرنگ کر رہے ہیں اور اگر آغاز کے ساتھ فورٹی تری تاوزن فورٹی فائف تھرٹی سکس کے نیچے ٹریڈ کرتی تو سمجھ لیں کہ مارکٹ نیچے جا رہی ہے ایک جو میں نے امید کی کرن باندھی ہے وہ فورٹی تاوزن سیون ففٹی فائف سیون ٹین سے اگر وہ نہیں باقی رہا تو نیا ڈیزاسٹر کے لیے آپ میں منٹلی تیار ہو جائے یہ تو تھی پوسیبیلٹیز اینڈ سٹریٹیجیز ایسپر ٹیکنیکل چارٹ اچھا اب اس کے بعد آج ایک سلائیڈ میں نے اور ایڈ کی ہے وہ سلائیڈ کیا ہے یہ میرے حساب سے جو پولٹیکل رسک انالیسس کرنے کی کوشش کی ہے میں نے تو میں اس پہ بات کروں گا تو اس میں سمجھ پہلے میں دو چیزیں آپ کو یاد دلاؤں گا نمبر ایک میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ میں نے آپ کو ایکزٹس لینے کو کہا 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 یوٹیوب پہ آپ کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے پچھلی چھ مہینے کی کالیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ سارا ڈیٹا موجود ہے یہ جو تمام رائٹز ہیں جو اس رینج ماؤنڈ گری چارٹ میں میں نے دکھایا ہے اس رینج میں ٹریٹ کرنے کے تمام مواقع آپ کو الیٹ کیا جا چکا ہے دوسری اہم بات میں یہ بتاؤں کہ میں چونکہ مارکٹ کے حالات ایسے ہیں کہ ہمارے جو اس وقت جو بہت سارے ویوورز ہیں یوٹیوب کے وہ پریشان ہوں گے تو میری کوشش ہوگی کہ میں ان کو یہ کال جو ہے جلدی دے دوں ورنہ تو ہم عام طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ تقریبا دوپیر کو تین بجے ہم اس کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں مگر آج ہم آپ کو جلدی دکھائیں گے یہ آپ کو صرف اس لیے کہ آپ اپنا حفاظت کرتے ہیں اچھا جناب اب بات آ جاتی ہے کہ جو پولٹیکل رسک انالیسز ہے میرا کیا کہتا ہے اس میں دو چیزیں میں نے بتائی ہیں ایک تو میں آپ کو ایکزٹ کال دیتا رہا ہوں دوسرے پچھلے ہفتے میں میں نے آپ کو ایک خاص طور پر سلائیڈ دی جس میں میں نے کہا کہ آنے والے پیتالیس دن بہت اہم ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگ یہ باتیں میری نوٹ کرتے ہوں ان کو سمجھتے ہوں ان کے حساب سے چلتے ہوں تو فائدے میں رہتے ہوں گے اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جانگیر ترین اور علیم خان کی جو میٹنگ ہوئی ہے ان کے گروپس کے مابین یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس کے بعد جو خان صاحب پی ایم کی ہمارے تقریر تھی بہت ایگریسیف تھی وہ بھی بہت اہم ہے پرویز الائی صاحب نے بھی کچھ اسٹیٹسمنٹ دی ہیں وہ بہت اہم ہے صورتحال ایگریشن کی طرف جاتی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ جو سنٹیمنٹ ہے اوپوزیشن کے بھی اور حکومت کے بھی اس میں ایگریشن دیکھا گیا ہے اچھا ہمارا لینا دینا سیاست اس کی ایگریشن ان کی کانسپیریسیز اور جو بھی کچھ کھچڑیاں پک رہی ہیں اس سے کچھ نہیں ہے یہ ہم ڈسکشن اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے ہماری مارکٹ میں ہماری ٹریڈنگ میں کیا پرابلمز آ سکتی ہے تو جناب ایک بات تو آپ بڑی اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ عدم اعتماد تحریک کل آ جاتی ہے جو کہ نہیں آ رہی ہے اگر وہ کل بھی آ جائے تو اس کی جو پروسسنگ ہے اور عدم اعتماد کے بعد بھی ایک اور عدم اعتماد ہے اور وہ جو عدم اعتماد ہے دو گورنمنٹس ہیں پنجاب کی اور فیڈل گورنمنٹ ان دونوں کا ایک ڈیفرنس ان دونوں کے ہو جانے کے بعد ایک سینیریو اپوزیشن جیچ جائے اگر اپوزیشن جیچ جائے تو اس کے بعد اپوزیشن میں ٹوٹ پوٹ ہوگی پھر وہ اپنے اپنے منصوبوں پر کام کریں گے تو وہ بھی ایک بے یقینی کی کیفیت ہوگی دوسری طرف عدم اعتماد تحریک ناکام ہو جائے تو جو اگریشن ڈیولپ ہو چکا ہے اپوزیشن میں وہ کم ہونے والا نہیں ہے وہ بڑھنا شروع جو بڑھا ہے وہ بڑھتا رہے گا ان کو نقصان ضرور ہوگا اچھا ان تمام چیزوں سے نقصان صرف ہمارا ہوگا صرف ہمارا ہوگا کیونکہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے جتنے بھی لوگ اس کا حصہ ہے اس تمام آہ گرما گرمی کا ان کو ایک سو پچاس اور ایک سو ساٹھ روپے کا لیٹر پیٹرول میٹر نہیں کرتا ان کو آٹے کی پرائیس میٹر نہیں کرتی ان کو بہت ساری چیزیں میٹر نہیں کرتی ان کو پاور میٹر کرتا ہے جس کے لیے وہ سٹرگل کر رہے ہیں ہمارے لیے بڑا مسئلہ بیدا ہو جائے گا جتنا جتنا ٹائم یہ آگے جائے گا اگر یہ مسئلہ اچھا اس مسئلے کو رمضان سے پہلے شاید ایٹی سیونٹی پرسنٹ ریزولف ہو جانا ہے تو جتنا مسئلہ یہ لمبا ہوگا مارکٹ اتنے دن پرابلم میں رہ گی تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کیا ہم نے اس کے سٹریٹیجی بنائی ہے آج میں نے لائف ویڈیو پہ آپ کو بیک فوڈ سٹریٹیجی کے بارے میں بتایا سٹریٹیجی تبدیل کرنی ہوگی سمجھنا ہوگا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں جلدی نہیں کریں گے اور بہت حیران گند بات یہ ہے کہ سٹنگ منسٹرز جو ہیں وہ لاہور کی جو دعوتیں چل رہی ہیں میٹنگ اس کا حصہ بنیا اور جو دو پارٹیاں ہیں خافلیگ اور ایمکیم جو کے اتحادی ہیں وہ خطئی طور پر خابلیں بھروسہ نہیں ہو سکتی وہ بیلنس آف پاور کو دیکھیں گی اور وہ کسی بھی وقت اپنے فیصلوں کو تبدیل کریں گی اس طرح تو مکمل طور پر گورنمنٹ کے ساتھ ہیں مگر گورنمنٹ کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ جو ٹائم فریم ہے یہ بہت پریشانگون ہے خطرناک ہے تو اس کے لیے بہت ایتیاد کیجئے اور میرا ماننا ہے کہ اگر آپ لوگ جو یہ میں گائے بگائے آپ کو اپنی ڈیلی کال میں سمجھاتا ہوں اگر اس کو فالو کرتے تو انشاءاللہ اتنے بڑے مسئلے کا شکار نہیں ہوں گے بہرحال بہت شکریہ مجھے سننے کا اپنا بہت خیال رکھی ہے alternative solutions پر توجہ دیجئے میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں جو لوگ مرکنٹ جنہوں نے میری بات کو سنا ہے سنس کووڈ اسٹارٹڈ جنہوں نے پی ایم ایکس میں ایکسپوجر لیا ہے میں سمجھتا ہوں آج وہ better off ہے liquidity یہاں پر بھی ہے desperation میں trade نہیں کر رہے desperation میں trade کریں گے غلط trade کریں گے تو وہ اچھا کر رہے ہیں آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھئے اللہ تعالی آپ کو بہت محفوظ رکھے کسی بھی سلسلے میں کوئی assistance چاہیے ہو ہمارا zero three four five six one nine zero double four three what's up پر رابطہ کریں ہم آپ کے شہر بھی آئیں گے جیسا آپ چاہیں گے آپ کو assistance provide کرنے کی کوشش کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ اللہ حافظ